موسیقی حضرت ابراحیم علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام فیلانے نکلے اعوذ باللہ من الشیطان و دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمرود اور اس کی قوم کے اس دردناک انجام کے بعد حضرت ابراحیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کا پیغام دور دور تک پہلانے کا پروگرام بنایا اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے شام ملک کی طرف حجرت کی اور یہاں رہنا پسند نہ کیا ان کے اس سفر میں ان کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی حضرت سارہ کے ساتھ جب وہ مصر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مصر کے بادشاہ کو حضرت سارہ کی خوبصورتی کی خاص طور سے اتلہ دی اور بتایا کی آپ کے ملک میں اس اس طرح کے دو آدمی آئے ہیں جن میں ایک عورت بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے بلکہ اتنی خوبصورت عورت تو آج تک کہیں دیکھی بھی نہ گئی مصر کے بادشاہ کا من رڑک گیا انہوں نے ان دونوں کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہارا اس عورت سے کیا رشتہ ہے اپنا رشتہ بتائیے ورنہ میں بھی اس کو اپنے قبضے میں کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کی معاملہ کیا ہے انہوں نے فوراں بتایا یہ میری بہین ہے وہ جانتے تھے کی اگر ہم نے بیوی بتایا تو یہ بادشاہ میری جان پر آ بنے گا یہاں تک کی حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کر لے گا بہین کہنے سے وہ کچھ نہ بولے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے ہی تھے کی بہین کہنے سے جھوٹ بھی نہیں ہوتا اس لیے کی دین کے رشتے سے ہر ایمان والا آپس میں بھائی ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئی آزمائش سے بج گئے پھر بھی جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی کا اس پر اتنا اثر ہوا کی وہ اپنا خوش و حواس خوب ایٹا بے اکتیار اس نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی حضرت سارہ کے حق میں اس کی یہ گستا کی کوئی معمولی گستا کی نہ تھی حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں حد بیکار ہو گئے اور اس کے جسم میں بے پناہ درد شروع ہو گیا مارے درد کے اس کا برا حد ہو گیا بادشاہ بولا اے عورت تو نے میرے لئے کیا بد دعا کر دی انہوں نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا ہاں تیری بد نیتی نے تجھے اس تکلیف میں ڈال دیا ہے تاکہ تم سمل جاؤ اور آگے ایسی حرکت نہ کر لو بولا اچھا اب تم میرے اچھا ہونے کی دعا کر دو میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر کبھی بد نیتی نہ کروں گا حضرت سارہ کو دیا آگئی انہوں نے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کر دی ان کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا پھر ٹھیک کیا ہوا ان کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت پھر خراب ہو گئی حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ پھر ویساہی اپائیچ ہو گیا اور دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے وہ پھر حضرت سارہ کے پیرو پر گیر پڑا اور دوبارہ دعا کرنے کی پشامت کرنے لگا حضرت سارہ کو پھر طرح سایا اور پھر دعا کر دی وہ پھر اچھا ہو گیا اسی طرح تین بار اس بدماش کی نیت خراب ہوئی بد دعا ہوئی اور ہاتھ بیکار ہوا پھر حضرت سارہ دعا کرتی اور وہ ٹھیک ہو جاتا کہیں بار ایسا ہونے کی وجہ سے اس نے حضرت سارہ کی بزرگی مان لی اور سمجھ گیا کی یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے ان کے ساتھ تو اکلاس ہی سے پیش آنا چاہیے بد نیتی سے نہیں پھر اس نے اپنی آزاد کی ہوئی ایک عورت حضرت حاجرہ حضرت سارہ کو بھیٹ میں دیا حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئی انہوں نے چاہا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری بات بتا دوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے مجھے میرے اللہ تعالی کی طرف سے سب معلوم ہو چکا ہے اللہ تعالی نے ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اس لئے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے شام ملک کا ارادہ کیا اور دمشق کے علاقے میں فلسطین کے پاس آ کر آرام کیا آئی سی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے موسیقی موسیقی